چاہیے دوستو کیسے آپ لوگ عبید دوست آپ سب بہت اچھے سوگے دوستو کل بی ایڈ سے ریلیٹڈ ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسے ایکسپین کیا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بی ایڈ دو سال کا ختم ہو گیا تو دوستو یہ سراسر غلط ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب دو سال کا بی ایڈ کی مانتہ نہیں رہی جو نیکس سیسن آئے گا وہاں سے چار سال کا بی ایڈ ہوگا تو یہ دوستو بلکل غلط ایکسپینیشن ہے یہ غلط بات ہے اس نوٹیفیکیشن کو پڑھنے میں لوگوں نے جلدی باجی کر دی اس نوٹیفیکیشن کو پڑھنے اور میں آپ نے ایکسپین کرنے سے پہلے میں آپ کو دو سوال پوچھنا چاہوں گا پلیز بڑے ہی منداری کے ساتھ یہ دو سوالوں کے جواب دیجئے گا اگر یہ آپ دو سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو یہ نوٹیفیکیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور ایک انت میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنے گا پہلا سوال یہ ہے دوستو کہ آپ نے RCI یعنی کہ Rehabilitation Council of India اس کا نوٹیفیکیشن اس نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ نے کب پڑھا تھا میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ RCI جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کری ہے اس نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ نے اس انسٹیوٹ کا اس کا نوٹیفیکیشن اس سے پہلے آپ نے کب پڑھا تھا میں آسا کرتا ہوں کہ ساید ہی آپ نے کب پڑھا ہوگا دوسری بات دوستو کہ آپ نے بیٹ کے لیکچرز میں آپ کو ہمیسا ایک ورڈ پڑھاتا تھا انکلوسیو ایجوکیشن جو آپ کے بیٹ کریگولم کا حصہ رہا ہے انکلوسیو ایجوکیشن میں آپ سے ایک ورڈ بتایا گیا ہوگا اسپیسل چائلڈ اسپیسل چائلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اسپیسل چائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ فیجکلی چائلنج ہوتے ہو یا منٹلی چائلنج ہوتے ہیں ہم انہیں دبیانگ یا اپنگ یا وکلانگ نہیں کہتے ہم انہیں کہتے ہیں اسپیسل چائلڈ یہ دو باتیں سمجھ میں آگئے پہلا کہ آپ نے اس سے پہلے نوٹیفیشن نہیں دیکھا ہوگا اس کا دوسرا اسپیسل چائلڈ کا مطلب یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ کل سے جس طریقے سے یوٹیوب پہ ایک ویڈیوز بنانے کے ٹرینڈ شروع ہوا کہ بی ایڈ دو سال کا باہر ہو گیا بی ایڈ دو سال کا باہر ہو گیا میں سمپلی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کل کو اگر بی سی سی آئی آ کے یہ کہہ دے کہ بی ایڈ اب چھے سال کا ہوگا بھائی بی سی سی آئی کیا ہے وہ کیسے بی ایڈ کے بارے میں فیصلہ دے گی دوستو جو آر سی آئی ہے وہ بی ایڈ کے بارے میں فیصلہ دے ہی نہیں سکتی آر سی آئی ہمیشہ اسپیسل ایڈوکیشنز کے سیلیبس اور اسپیسل ایڈوکیشنز کے کاریکولم کو ڈیچائیڈ کر سکتی ہے ریگولر بی ایڈ کو نہیں ڈیچائیڈ کر سکتی یہ بات کیلئے ہے تو یہ بات آپ اپنے دیماغ سے نکال دیجئے کہ اگری بار سے دو سال کا بی ایڈ نہیں ہوگا بی ایڈ کے بارے میں فیصلہ ڈیچائیڈ لے گا دوستو ڈیچائیڈ آپ کو گائیڈلائنز دے گا اب بی ایڈ دو سال کا ہوگا یا چار سال ہوگا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے بھائی اسپیسل ایڈوکیشنز کے لیے اس نوٹیفیکیشن کو پڑھنے سے پہلے میں جروری سمجھتا ہوں آپ رسی آئی کو پڑھ لیں ری ہی بیلیشنز کاؤنسیل آف انڈیا کو ایک بار پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو پڑھنے کے ضرورت بھی نہیں ہوگی بگر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا آپ کچھ مت کریے دوستو آپ کچھ مت کریے آپ simply آپ RCI یعنی کہ ہی بیشن کاؤنسل آف انڈیا کو سرچ کریے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھائی دے گا کہ یہ جو کاؤنسیل ہے دوستو وہ 1986 میں سیٹ کی گئی تھی اور 1992 میں اسے پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا اس کو 1993 کو ایک بارے میں مان لیا گیا تھا 2000 میں اس میں ایک ایسے بارے میں اس کے ویب سائٹ پہ لکھا ہے جو خاص بات ہے جس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے دوستو کہ the mandate given to RCI is to regulate and monitor service given to a person with disabilities RCI کو کونسا mandate کہ regulate کر لے یا monitor کر لے کونسا service given to a person with disabilities سمجھ میں آگئی بار مطلب کیا ہے کہ انڈیا میں جو بھی persons جسے کچھ disabilities ہو اس کے بارے میں کچھ فیصلہ لینا آگے آہاں پہ لکھا ہو گیا to standardize the syllabus and to maintain the central rehabilitation register for all the qualified professional and professional working in the field of rehabilitation and the special education بات سمجھ میں آگئے دوستو آپ کو rehabilitation کے بارے میں اور special education کے بارے میں یہ اس کو monitor کر سکتا ہے یہ اس کو regulate کر سکتا ہے normal B8 کے بارے میں یہ interfere نہیں کر سکتا ہے یہ پوری staturate body سمجھ میں آگئی دوستو تو اب یہاں تک بات clear ہو گئی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کو آپ کے B8 کے syllabus میں بھی نہیں رکھا حالانکہ آپ M8 جب کریں گے تو M8 کے کچھ بھی اس کو syllabus میں include کیا جاتا ہے جب یہ notification آیا to be very honest اس notification کو پڑھنے سے پہلے میں نے پڑھا کی یہ RCIE ہے کیا تو یہاں سے مجھے پتا چلا ہے یہ جو ہے دوستو disabilities کہہ لیجیے یا اسپیشل چو چائل ہوتے ہیں ان کے لیے syllabus بنانا ان کے لیے curriculum بنانا ان کے لیے criteria تیر کرنا یہ وہ کام کرتا ہے now let's come to the topic and let's have a look on the notification کی notification کیا تھا as it is جیسے میں نے آپ کو بتایا in order to upgrade the competency of teachers the national curriculum of teacher education NCT has launched an integrated teacher education program ITEB under the new education policy 2020 اب یہاں تک بات یہ ہے کہ جب آپ کو بات کہتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے کی ماحول بناتے ہیں تو RCIE یہ ماحول بنا رہا ہے کہ بھائی دیکھئے NCTE جو ہے وہ چھتے ہیں میرے ادھکار چھتے ہیں میرے ادھکار چھتے ہیں چھتے ہیں اسپیسل ایڈوکیشن کے لیے اس کو میں چینج کر رہا ہوں کہاں چینج کر رہا ہوں ساپ تور پہ لکھا ہے کہ this council has decided سمجھ میں آگا ہے یہ council نے decide کیا ہے new approval of any institute for running two year B8 special education program بس بات ختم بس بات ختم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ council نے decide کیا ہے کہ کوئی بھی institute جو دو سال کا B8 course کو run کرتی تھی چلا تھی چلاتی کاری کرتی تھی from the academic year 24 25 next academic year سے the council is in the process of سبھ بھی چیزیں کریں کریں گے اب تک جو بھی چیزیں education بیٹ کرا تھی دو سال کا یہ تک سیوہ سماپت ہے کالیج کا سیوہ سماپت ہے سمجھ میں آئی بات وہ course اتنا ہی valid رہے گا وہ course کے بچے پڑھنے پورٹل is open جب یہ online پورٹل open ہو جائے گا تو یہاں تک بات ہو گئے کس کی بی 8 special education کے لئے پورا جو notification ہے اس کے لئے اب میں ایک request کروں گا بچوں جب بھی کوئی notification آئی ہے تو کس نے جاری کیا ہمیں یہ بھی ہم بی جو regular بی ایڈ والے ہیں وہ ncte کے notification پر کام کریں گے ہم ان کو سنیں گے ہم RCI اس سے نہیں سنیں گے بات سمجھ آگئے بات چلیے تو اس ویڈیو میں فیل test exam ہو 2 سال کا ncte کوئی notification نہیں جائے بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کنفیوزن سے بچی پڑھتے رہی ہے سمجھتے رہی ہے آپ کو نوٹیفکیشن پڑھ کرنا ہے آپ کو سمجھ جائے آپ کو سمجھ جانے کی کی ساتھ دیتے رہی ملے گا اگل ویڈیو میں تب تب خوب خیال لگ جائے بھار دوستو